سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھے گی یا نہیں اور اگر بڑھے گی تو کتنے سال ہو جائے گی باسٹھ تریسٹھ یا پینسٹھ جی بلکل اس پہ بات کرتے ہیں جو الانسز ہیں میڈیکل ہاؤس رنٹ اور کنوینس اس کے بڑھنے کا ابھی بھی چانس ہے کہ نہیں جی بلکل ہے اور کنفرم جس جو بڑھے گا وہ ہائرنگ ہے رینٹل سیلنگ ہے اور اس میں کتنا اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کا نوٹفکیشن کب آئے گا یہ تو کنفرم ہے کہ یہ بڑھے گا نوٹفکیشن کب آئے گا ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ تل اپ ڈیٹ رہیں گے اچھا بجٹ سپیچ میں یہ ایج کی بڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے بلکل ہرگز ختم نہیں ہوا سب سے پہلے ایسٹبلشمنٹ ویئین نے جب پنشن ری فارمز کے اوپر ابجیکشن کیا تھا اور وہ ابجیکشن کام کر گیا ہے وہ خطرہ ٹل گیا ہے کہ یہ فارمولہ تبدیل نہیں ہوگا جو تین پرسنٹ سے دس پرسنٹ تک جرمانہ ہونا تھا قبل از وقت ریٹائرمنٹ پہ وہ نہیں ہوگا جو سالانہ انکریز دس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونا تھا وہ معاملہ ختم ہو گیا لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوا انہوں نے سجیشن دی تھی کہ ساٹھ سے باسٹھ سال ریٹائرمنٹ ایج کر دی جائے جبکہ وزاران نے اپنی پرسنٹ فرنس میں کہا تھا جس میں عام وزاران خود جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے وزیر خزانہ اور وزیر قانون آٹھ مئی کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھانے کی تو بجر سپیج میں بھی اتنا تذکر تو ہے کہ اس پر کام ہو چکا ہے اور پینشن سکیم میں اصلاحات لائی جائیں گی تو اس کے نوٹفکیشن آئیں گی ہاں جو خطرہ ٹل گیا ہے وہ فرمولہ تبدیل نہیں ہوگا فیملی پینشن بھی دس سال بعد ختم ہو سکتی ہے لیکن پرانے فیملی پینشنرز کی پینشن ختم نہیں ہوگی ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں ملٹیپل پینشن بھی ختم ہو سکتی ہے جی اس پر نوٹفکیشن آئیں گے ری امپلائیمنٹ والی جو شک ہے اس پر بھی نوٹفکیشن آئیں گے اسی طرح یہ جو ری امپلائیمنٹ ایج ہے یہ بھی اس کے بڑھنے کا بھی بلکل چانس ہے یہ بڑھ سکتی ہے کتنی بڑھے گی یہ نوٹفکیشن ہی بتائے گا کب سے اس کا اطلاق ہوگا یا کم جولائی کے بعد ہوگا اور اس سے پہلے والوں پہ تو اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا جی رول کے مطابق کنفرم نوٹفکیشن کے بعد ہی ہوگا دوسرا سوال تھا جی کہ یہ الانسز بڑھنے کا چانس ہے کہ نہیں جی جو اگیگا کے رہنما ہیں اگلے جن بھی یہ روکسان آنور سہوا بڑی خاتون رینما ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری گفت و شنید ہو رہی ہے اور ہم ابھی بھی پور امید ہیں کہ الانسز بڑھنے کا چانس ہے یہیں بات ریمان باجوہ صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ایک تلیوی انکیشمنٹ کا پنجاب کا مسئلہ اور بھی بہت سارے اپگریڈیشن کے مسائل تو کہہ رہے ہیں مسائل ختم نہیں ہوئے ادھر نہ ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مطالبات پورے ہو گئے ہیں ہاں اس وقت آگے عید بھی آ رہی تھی پھر موسم کا مسئلہ بھی تھا تو کہہ رہے ہیں مدان بھی ادھر ہی ہم بھی ادھر ہی اور لاشٹم بھی بہت سارے ایسے مطالبات پورے ہوئے ہیں جو بجٹ کے بعد پورے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس میں امید تو ہے جی اچھا جو رینٹل سیرنگ ہے جی اس میں کنفرم اضافہ ہوتا ہے جی ہر تین سال بعد ابھی آپ دیکھیں لاشٹم یہ دوہزار اکیس میں یہ انکریز ہوئی تھے یہ جو لاشٹ انکریز ہے یہ دوہزار اکیس میں اور یہ فورٹی پرسنٹ ہوئا تھا اچھا رول کے مطابق ہر تین سال بعد لازمی انکریز ہونا ہوتا ہے اور ٹونٹی فائی پرسنٹ تو لازمی ہے رول ہے ہر تین سال بعد ٹونٹی فائی پرسنٹ انکریز ہونا ہے لیکن یہ منسٹری آف ہاؤسنگ کی سمری جاتی ہے وزیراعظم کو اور وزیراعظم پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنا اضافہ ہونا ہے لاشٹ ٹائم ففٹی پرسنٹ کی سمری گئی تھی اور فورٹی پرسنٹ انکریز ہوگا تھا اور یہ دیکھ لیں یہ اٹھائیس سبتمبر کا یہ نوٹفکیشن ہے تو یہ اگست میں سمری جائے گی وزیراعظم کو اور سبتمبر میں انشاءاللہ اس کا نوٹفکیشن آ جائے گا کنفرم کیونکہ تین سال بعد یہ لازمی بڑھتا ہے اچھا کتنا بڑے گائیں ہماری ابھی بھی ہمارا اپنا اپینین یہ ہے اور سرائے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ کم از کم فورٹی پرسنٹ انکریز لازمی ہوگا سمری اس طرح بھی ففٹی پرسنٹ کی جائے گی اور فورٹی پرسنٹ انکریز ہو سکتا ہے تو اس لئے اگر ابھی آپ نے بل بھیجنے ہیں تو آپ فورٹی پرسنٹ انکریز کر کے بھیجیں انشاءاللہ رینٹل سیلنگ میں اضافہ لازمی ہو جائے اس کی سمری جب جائے گی تو ہم آپ کو کنفرم بتا دیں گے کہ سمری کتنی جا رہی ہے چینل پر نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اپ ڈیٹ رہیں گے اللہ حافظ